اسلام علیکم دوستو کیا حال چاہنا جی سب کے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایک ٹیڈی بچہ بچپن سے لے کے جوان ہونے تک اپنے اندر کیا کیا تبدیلی لے کے آتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ ایک ٹیڈی بچے میں جوانی تک کیا کیا چینجز آتے ہیں میں نے اس بچے کی ویڈیو دو تین ماہ پہلے سے بنانا شروع کی تھی تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن دوستو نے ابھی تک ہمارے چینل پر سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کرنے کے لیے اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن دبا دیں تو چلے دوستو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ بچہ جب اس کی ایج زیرو کا لی ہے تو میں آپ کو اس کا شوق کراتا ہوں سب سے پہلے ہم اس کی آنکھ دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی آنکھ میں ہلکا غلابی ڈورہ بھی نظر آ رہا ہے جیسے ایسے دوستو ہم ویڈیو میں آگے بڑھتے رہیں گے ہم اس کی ایج کے مختلف سٹیجز دیکھیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت زیرو کلی میں ہے اور اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے پر جو ہیں باہر کے اسیہ ہے اور دوسری سائٹ سے بھی سیاہ ہے تو فی الحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سلارہ بچہ ہے لیکن جیسے ایسے ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں گے ہم دیکھیں گے کیا یہ سلارہ ہی رہتا ہے یہ اپنا کلر چینج بھی کرے گا یہ آپ دیکھیں میں آپ کو ذرا ایک دفعہ اس کو ویسے دکھا دیتا ہوں آپ کو اس کے کلر کا آئیڈیا ہو جائے اس وقت یہ بچہ زیرو کلی میں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی گہرے رنگ کا ہے تو چلیں آپ ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں جی دوستو اب جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر یہ پہلی ویڈیو سے تقریباً بیس دن بعد بنائی گئی تھی تو چلیں ہم دوبارہ سے اس بچے کی آنکھ اور بر کا شوق کرتے ہیں پھر جو جو اس میں چینجز آئے ہیں وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آنکھ آپ کو اس کا غلابی ڈورا بھی نظر آرہا ہوئے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکی سی اس کی آنکھ میں چینج آئے جو رنگ ہے وہ تھوڑا ہلکا سا ڈارک ہوئے اس کا چلیں اس کا میں آپ کو پر دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ بچہ تین پر کا ہو چکا ہے اس نے ایک پر جو ہے بیچ میں سے وائٹ کلر کا بھی نکال لیا ہے جو کہ پہلے بلیک ہوتا تھا پچھلی ویڈیو میں ہمیں دیکھا تھا یہ پر بلیک تھا چلیں میں آپ کو یہ چھوڑ کے بھی دکھا دیتا ہوں اس کا کلر تین پر کا ہو گیا یہ اور اس کے کلر میں ابھی کوئی خاص چینج نہیں آیا تو چلیں اسی طرح ہم ویڈیو میں آگے پڑھتے ہیں تو یہ جو اب ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر یہ مزید بیس دن گزر چکے ہیں تو چلیں اس کا دوبارہ سے اس پچے کی آنکھ کا اور پر کا شوق کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بیس دن بعد گزرنے کے بعد اس میں کیا کیا چینجز آئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ہلکا سا جو گلابی ڈورہ ہے اور جو رنگ ہے آنکھ رنگ وہ اور واضح ہونا شروع ہو گیا تو چلیں میں آپ کو اس کے پر بھی دکھا دیتا ہوں پانچویں کلی گرا دی ہوئی ہے اور بیچ میں سفید پر بھی اس کے آنا شروع ہو گئے ہیں اس سائٹ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سفید پر آنا شروع ہو گئے ہیں تو چلیں اب ایک دفعہ اس کو چھوڑ کے بھی اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ پر کا ہونے کے بعد اس کے رنگ میں واضح فرق آ چکا ہے تو چلیں اسی طرح ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں جی اور یہ اب ہم جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ مزید بیس دن گزر چکے ہیں تو چلیں پھر سے اس کی آنگ کا اور پر کا شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد مزید ڈسکس کرتے ہیں اس کے کلرز میں کیا کیا چینجز آئیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی آنگ کو اگر ہم کمپیر کریں جب یہ زیرو کلی کا تھا اور ابھی تو اس کی آنگ میں تھوڑا چینج آیا ہوا ہے تو چلیں اب اس کے پر بھی دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس نے سات پر گرا دیا میں یہ سات پر کا ہو چکا ہے اور بیچ پر سے کتنے پر جو ہیں وہ وائٹ آگئے ہیں بلاک کی جگہ پر اس سائٹ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیں دوستو اس کبوتر کو ایک بار پھر سے ہم دیکھ لیتے ہیں چھوڑ کے اس کے کلر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا چینجز آ چکے ہیں دوستو اینڈ پر ایک اور پوائنٹ میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ٹیڈی بچے ہوتے ہیں شروع میں سب کے سب سلا رہے ہوتے ہیں جیسے جیسے ان کی ایج زیادہ ہوتی ہے تو ان کے فروں کا رنگ چینج ہو سکتا ہے لیکن کوئی بیچ میں سے سلارہ بھی رہ جاتا ہے کوئی بڑا ہو کے بھی سلارہ رہتا ہے دوستو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو اس کا دوبارہ شوق کراؤں گا جب یہ دس پر صاف ہو جائے گا اور اس کو ہم پیرنگ میں لگا دیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی اپنی رائے دیجئے اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں انشاءاللہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کے لئے آتی رہیں گی بہت شکریہ جی اللہ حافظ